ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم میس ورڈ میں پڑھانے جا رہا ہوں کریکٹر کوڈز کے بارے میں دس بہترین کریکٹر کوڈز کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جیسے ہم کوڈ انٹر کریں گے تو اس کوڈ کے اس کوڈ سے ریلونٹ یا اس کوڈ کے اندر جو بھی سیمبلز ہوگا وہ آپ کے پاس یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اس طرح سے کرنے سے آپ اپنے کام کو اور زیادہ آسان کر سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ ہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلا جو ہم کریکٹر کوڈ پڑھنے جا رہے ہیں یوں تو ویسے ہزاروں کوڈز ہیں مگر ہم جو سب سے پہلے جو کوڈ پڑھنے جا رہے ہیں وہ 00A9 ہے کہ آپ نے پیج کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ ٹائپ کرتے ہیں 00 اور اس کے بعد capital میں آپ نے بڑے حروف میں A لکھا پھر 9 ٹائپ کی آپ اس کو آپ نے copyright کے سیمبل میں convert کرنا ہے تو آپ نے کی بورڈ سے alt اور x ٹائپ کریں گے جیسے ہم alt اور x ٹائپ کریں گے تو یہ copyright کے سیمبل میں converted ہو جائے گا اور number 2 پہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ریجسٹرڈ کا سیمبل کہ اگر آپ ریجسٹرڈ کا سیمبل یہاں پہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پہ 00 type کریں گے اور capital آپ یہاں پہ A اور E type کریں گے اور پھر کی بورڈ سے آپ نے alt اور x ٹائپ کرنا ہے تو یہ ریجسٹرڈ کے سیمبل میں converted ہو جائے گا اس کا size میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ واضح طور پہ یہ ساری commands آپ کو نظر آسکیں تو میں نے یہاں پہ 48 اس کا found size کر لیا enterprise کرتے ہیں نیچے آتے ہیں اور number 3 پہ ہم بات کریں گے اس میں add کا sign دینے کے لئے تو add کا sign اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا type کریں گے 0040 type کریں گے alt x type کریں گے تو add کا sign بھی یہاں پہ show ہو جائے گا اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ tick کا sign دینا چاہ رہے ہیں تو tick کا sign دینے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے بلکہ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس میں contact number کی contact number کا اگر آپ sign دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں پہ type کریں گے 2706 اور اس کے بعد alt اور x type کریں گے تو یہ دیکھیں contact number کا symbols آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا اور اسی طرح سے اگر یہاں پہ آپ tick کا sign دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا type کریں گے 261 اور alt اور x type کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس box کے اندر یہاں پہ tick کا sign بھی آ جائے گا اسی طرح سے آپ number 6 پہ ہم بات کریں گے کہ بغیر باکس کے اب ٹک کا سائن دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ٹائپ کریں گے 2714 اور اس کے بعد Alt X ٹائپ کریں گے تو بغیر باکس کے یہ ٹک کا سائن آپ کے پاس آ جائے گا اور اس کے ساتھ نمبر 7 پہ ہم بات کریں گے کراوس کے بارے میں کہ ہم یہاں پہ اگر فرض کیجئے کہ کراوس کا سائن یہاں پہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹائپ کریں گے اس میں 2612 اور اس کے بعد Alt X ٹائپ کریں گے تو یہ کراوس کا سائن اس میں آ جائے گا اور اسی طرح سے ہم بغیر باکس کے کراوس کا سائن دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹائپ کریں گے 2716 اور Alt X ٹائپ کریں گے تو یہ بغیر باکس کے بھی آ جائے گا اور اس کے بعد نمبر 9 پہ ہم بات کریں گے سٹار کے اگر آپ سٹار دینا چاہ رہے ہیں کہیں پہ درمیان میں کوئی بھی لائنز بغیرہ ٹائپ کرنے ہیں سٹار ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے سٹار کے لئے 2730 تو 2730 ہم ٹائپ کر کے Alt X ٹائپ کریں گے تو یہاں پہ سٹار بھی آ جائے گا اور اس کے بعد نمبر 10 پہ ہم بات کریں گے اس میں کہ یہاں پہ اگر آپ کوئی ہرٹ بغیرہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ 2665 ٹائپ کریں گے اس کے بعد Alt اور X ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ہرٹ کا سیمبل بھی آ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ یہ 10 میں نے آپ کو کریکٹر کوڈز کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کاپی رائٹ کا سیمبل بھی دے سکتے ہیں ریجسٹر کا بھی دے سکتے ہیں ایڈ کا بھی دے سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر کا دے سکتے ہیں باکس جسا ٹک کا سائن دے سکتے ہیں بغیر باکس کے دے سکتے ہیں کراس ہے بغیر کراس کے ہے باکس کے ہے سٹار ہے اس کے بعد ہرٹ ہے تو ان کوڈز کو یاد کر کے آپ اپنے کام کو بے ہداسان کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کے لیکچے جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ کریکٹر کوڈ کا یوز کرتے ہوئے سیمبلز کو آپ کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں امیس ورڈ کے اندر امید ہے آج کی اس ویڈیو سے ضرور کچھ نئے سکھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے گوڈ بائی